اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کی اور پورے ملک کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں جہاں مسلسل تین دن سے ملک کو آئینی بوران سے نگالنے کے لیے اہم سماح جاری ہے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی صورتحال پر اہم آئینی اور قارونی سوالات کا رہزہ لیا جارہا ہے کل اپوزیشن جماعتوں کے دلائل مکمل ہو گئے تھے اور آج تحریکن صاحب کے وکیل بابا ریوان اور صدر مملکت کے وکیل بیرسٹر علی زفر نے دلائل دیئے جبکہ کل صبح ساڑھے نو بجے ہے ٹاری جنرل خالی جامیت خان اور سپیکر کے وکیل نعیم بخاری اپنا موقع پیش کریں گے اور یہ کیس حتمی مرحلے میں داخل ہو جائے گا آسمات کے دورال چیف جیسٹ نے رماز دیئے کہ بظاہر وزیراعظم کے خلاف تریکہ دم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی تھی مگر ووٹنگ والے دن رولنگ آ گئی سپیکر کی رولنگ بظاہر الزامات اور مفروضوں پر مبنی ہیں عضالت کے سامنے حقائق رکھیں موجودہ کیس میں آرٹیکل پچانوے کی خلاف ورزی ہوئی ہے جب آئین کی خلاف ورزی ہو تو عضالت پارلیمنٹ کی کاروائی میں مداخلت کر سکتی ہے چیف جیسٹ امرتہ بندیال نے بابا ریوان سے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ ہاؤس میں ایجنڈے سے ہٹ کر کسی فیکٹ پر جا سکے آئینی طریقہ ہے جسے بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے کیا ایسا ہو سکتا ہے چیف جیسٹس نے بابا ریوان کے سامنے سوالات رکھے کہ کیا اسپیکر نے جو کیا اس کا کوئی پسے منظر تھا کیا رولنگ کسی فائنڈنگ پر تھی اسپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی ان کے پاس کیا مواد تھا اب تک کہ دلائل سے لگ رہا ہے کہ اسپیکر نے جو کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے آئینی شکیں تحریک ادم اعتماد پر بہت واضح ہیں کیا اسپیکر کو اختیار ہے کہ ایجنڈے کے علاوہ کوئی اور بات کر سکے کیا اسپیکر ایجنڈے سے ہٹ کر رولنگ دے سکتا ہے آپ اسپیکر کے ایکشن کا دفاع کر سکتے ہیں مگر آپ کی دلائل کی بنیاد بھی ہونی چاہیے بابا ریوان نے موقع اختیار کیا کہ راستہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ سب ہوا تو چیف جیسٹس نے ان سے کہا کہ راستے ہم خود نکال سکتے ہیں ہمیں ایک کہانیاں نہ سنائیں اسپیکر کی رولنگ میں صرف الزامات ہیں کہ اسپیکر کو ایجنڈے کے علاوہ ایوان کی مرضی کے بغیر کسی اور اقدام کا اختیار ہے آدم اعتماد آئینی عمل ہے کہ اسپیکر آئینی عمل سبوتاج کرنے کا اختیار رکھتا ہے اس وقت ہمارے سار ایڈوکیٹ جنرل پجاب احمد ویس صاحب موجود ہے احمد ویس صاحب بہت شکریہ ہمیں شمید وائن کرنے کے لیے سب آپ نے کل سپریم کورٹ میں کہا کہ پجاب اسمبلی میں آج یعنی 6 اپریل کو اجلاس ہوگا آئین و قانون کے مطابق ہوگا وزیراعلا کا انتخاب ہوگا تو ڈیپٹی سپیکر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے سپریم کورٹ پہ کہا اس کی بنیاد پر میں نے آج اجلاس بلایا تھا مگر اب اجلاس 16 تک چلا گیا اور آج ایک ہٹیل میں حمد ویس صاحب متخب ہو گئے آپ کا کیا موقف اس پر؟ نہیں ایسے بات نہیں ہوئی تھی دیکھئے وہاں پہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو لارجر بینچ بنا ہو گئے جس میں وہ نیشنل اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے متعلق یا ایک میٹر ٹیک اپ کیا ہوا تھا سو اموٹو بینچ میں وہ چل رہا تھا اس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ کہہ کے کہ جی کل اجلاس ہے اور یہ وہاں پہ انشور کیا جائے کہ جی وہاں پہ حصورت پولنگ ہوگی اور ووٹنگ ہوگا یہ ختم ہوگا اور یہ چارے تھے کہ بینچ کی طرف سے بقاعدہ ایک سیسی تک ڈیریکشن ایچو ہو جائے اس کو پر انہوں نے مجھے بلایا میں کیونکہ ایڈوکر جنرل تھا تو میں نے ان کو یہ بتایا میں نے کہا جی یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہاں یہ ضرور ہے کہ کل کی تاریخ کے لیے اگر ڈیٹ رکھی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق جو ڈیپٹی سپیکر ہے جب وہ اجلاس کو بلایا جائے گا تو اس میں جو کاروائی ہوگی جو آئین اور قانون کے مطابق کاروائی ہوگی اس سے تجابت کوئی نہیں کرے گا یہ بات ہوئی تھی وہاں پر اس کے علاوہ یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر ضرور وہاں پر ووٹنگ میں آئی آئی کوڈ ناٹ گیپ اینی گارنٹی کہ وہاں پر ووٹنگ ہوگی کیونکہ وہاں پر اندر ایک دن پہلے ہنگامہ ہو چکا ہوا تھا تو اس بھی یہ تو میں کہہ نہیں سکتا تو میں نے تو اس طرح اس بات کی ان کو کہا تھا کہ یہ رسے شور کے وہ قانون کے جو تقاضے ہیں آئین اور قانون کی جو لیمٹ ہے دی ہوئی اس کو کراس نہیں کرے گا جب یہ کاروائی ہوگی اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے وہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں پرویز علی صاحب تو جب تک ان کی اکثریت پوری نہیں ہوگی تو وہ کیا اجلاس نہیں بلائیں گے کیسے پھر پنجاب کا وزیرالہ منتخب ہوگا انہوں نے تو فلیٹیز ہوتیل میں آج اکثریت نے حمزہ شباز کو وزیرالہ منتخب کر لیا اب نہیں ہے انہوں نے یہ جو تین تاریخ کو وہاں جو ہنگامہ ہوا وہاں پہ توٹ پور ہوئی ہے گروسلی وہ تمام اندر انہوں نے فرنیشئر اور چیزیں جو ہیں وہ اجلاس کی تقابل نہیں تھا کہ ان کا کہنا تھا یہ کہ اجلاس کے اندر انسائٹ دی اسمبلی جہاں پہ ہاؤس کا یہ آکے میمبرز نے بیٹھنا تھا وہاں توٹ پوری تھی ہوئی تھی کہ اس کی مرمت ہو رہی ہے اور اس وجہ سے وہ انہوں نے اس کو آگے اجن کر دیا اسمبلی ہال میں نہیں ہو سکتا تھا کہیں بھی ہو سکتا اجلاس تو پہلے خود ہوتیل میں کرونا کے دوران پرویزلائی صاحب نے کر آئے ہیں برحال یہ تو اب یہ تو ان کا کام ہے میں تو صرف اس کی قانونی پوزیشن بتائی عدالت میں اور جو انہوں نے مجھ سے پوچھی تھی یہ کام جو ہے یہ تو ان کا اپنا تھا کہ وہاں پہ اجلاس بلانا ہے یا کچھ ہے اس میں یہ کہا ہے یہ میرے خواہد میں یہ تو مچ ہے کہ وہاں پہ شرفی سوجہ سے کہ ان کے نوائریکل سینٹ تھی یا نہیں تھی اس کے مطلق میں تو کوئی بات نہیں کہا سکتا لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ اجن کرنے کی اختیارات بھی موجود ہیں آپ اس کو اگر جو پنجاب فیملی کے رولز پڑھیں اگر اس میں فورٹین ٹوئنٹی فائی اور ٹو ہنڈرن ٹین تو اس میں ایمپل آثورٹی جو ہے وہ موجود ہے سب وہ درست ہے ایم سب میں آثورٹی تو ظاہر ہے ان کے پاس موجود ہے مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وزارت اللہ کے امیدوار بن گئے ہیں تو اس آثورٹی کو وہ ایکسسائز کرتے رہیں گے جب تک کہ ان کے پاس نومیریکل میجورٹی نہیں آئے گی اور وہ دوسری طرف ہوگی یہ تو پرزمشن ہے نا جی یہ تو آپ پرزمشن تو کچھ بھی کر لی جائے لیکن میرا خیال میں ایسا کہ ایک دفعہ ارجین ہو گیا ہر دفعہ تو ارجین کوئی نہیں کر سکتا جو پرزمشن ہے وہ نمبر اس وقت نظر آئے ہیں فلیٹیز ہوٹیل میں جو انہوں نے کیوں نہیں حکومت کہتی کہ ہمارے پاس دوسری طرف آپ یہ دیکھئے میں آپ سے یہ بات کہانا چاہ رہا ہوں آپ دوسری طرف یہ دیکھئے کہ کیا اپنی خوشات کے مطابق آئین کو آپ مولڈ کر سکتی اپنی طرف اب یہ ایک ہوتل کے اندر پہلے ان کو بند کر کے رکھا وہاں پہ اس کے بات بٹھا کے آپ اجلاس کر لیں اور اجلاس میں وہاں پہ ڈیکلیئر کر دیں تو پھر آئین تو is it not democracy کا یہ مقصد ہے یا آئین بنانے کا یا مقصد ہے کہ اس کو ایک عملی نہ کیا جائے مرکز میں خود حکومت پر یہ سوال اٹھ رہا ہے مگر پنجاب میں اس وقت بغیر منتخب وزیر حالہ کے ہے تو پھر اجلاس کیسے ہوگا یہ ایسی چلتا رہے گا نہیں ایسے نہیں چلے گا میرے خیال میں آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں اگر سوڑا تاریخہ ہے تو سوڑا تاریخ کسی دور ہے